رمضان کریم 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 شہر العظیم عظیم عظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک بہت بڑی نعمت جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے وہ ہے رمضان المبارک کا خوبصورت بابرکت مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے اس مہینے میں دھیروں خیر دھیروں برکتیں دھیروں رحمتیں دھیروں بخشش کے سامان اتا رہے ہیں اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں ہر وہ کام کر لیں جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ہر وہ کام کر لیں ہر اس نعمت پہ شکر کر لیں تقدیر سے راضی ہو جائیں زندگی میں آنے والی مشکلات پہ پرابلمز پہ بیماریوں پہ اپس اینڈ ڈاؤنز پہ مسکراتے ہوئے ان کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے سبر کرتے ہوئے کہتے رہیں الحمدللہ رمضان المبارک رمضان القریم ایک بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کی آخری دس راتیں تاک راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو شب قدر شب قدر کیا ہے اللہ سبحانو تعالی قرآن مجید میں اپنے پیارے بابرکت کلام میں سور قدر میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادروک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفی شہر تنزل الملائکة وروہو فیہا بی اذن ربهم من کلی امر سلام حیہ حتی مطلع الفجر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردکار کے حکم سے اترتے ہیں یہ رات تلوے صبح تک سلامتی اور امن والی ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اس میں کیا کیا جائے بہت کومن سوال بہت زیادہ کیا جانے والا سوال کہ شب قدر میں میں کیا کروں ایسے کیا عمال کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہ رات مجھے نصیب ہو جائے اور میں اس رات کو پالوں شب قدر میں کرنے والے کاموں میں سب سے امپورٹنٹ کام سٹے اوے فرم سنس ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے ہر وہ کام جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے سب سے پہلے تو اس سے دور رہنا ہے آج کر کے دعا کے فتنوں میں ایک یہ فتنہ بھی ہے کہ ہم عبادات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کینسل کرنے کے لیے ان کے افیکٹ کو زائل کرنے کے لیے ساتھ ہی ایسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں ہر وہ کام جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروہیبٹ کیا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے میں نے وہ کام نہیں کرنا سٹیپ نمبر و آن سٹے آوے فروم یور سنس ہر وہ کام جو اللہ کے نستیق خراب ہے مجھے گناہگار بنائے گا میں نے اس سے دور رہنا ہے اس کے بعد کیا کروں شب قدر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اور تلوے صبح تک اس وقت کو ڈیوائیڈ کر لیجئے اس وقت کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کیجئے کسرت سے نوافل پڑھئے جب نفل میں پڑھنے سے تھک جائیں تو بہترین طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے سورہ مزمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ورطل القرآن ترتیلہ قرآن کریم کو خوب تھہر تھہر کے پڑھو اسلام is not quantity based it's quality based ہم نے quantity کو ذہن میں نہیں رکھنا کہ میں نے کتنے پارے کتنے جز مکمل کی ہیں میں نے ایک رات میں پورا قرآن مکمل کر لیا یا میں نے پانچ سپارے یا دس سپارے پڑھ لیے ہم نے بہترین طریقے سے احسن طریقے سے قرآن کی تجوید کے رولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہترین طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے ہم نے قرآن کو ایک بوجھ کی طرح ایک ذمہ داری کی طرح نہیں پڑھنا کہ میں نے زیادہ سے زیادہ اس کو کبر کرنا ہے بلکہ بہترین طریقے سے میں نے اس کو پڑھنا ہے بہترین طریقے سے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو فرشتے وہاں حاضر ہو کے اسے سنتے ہیں اور جب یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالی خود بھی اس کو سن رہے ہوتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اس کے فرشتے مجھے سن رہے ہیں اور میں اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں بہت احسن طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد کوشش کریں کسی بھی پارٹ پہ جو جس جس پہ جس صورت پہ آپ ہیں اس پہ غور و فکر اور تدبر اور تفکر ضرور کریں اللہ سبحان و تعالی بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ قرآن میں نے غور و فکر کرنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتارا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں اس سے اپنے دیئے عمل کے نقاط لیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپلائے کریں کسی بھی کام میں نیکی کرنے میں جلدی کریں صدقہ اور خیرات اس رات میں کرنے کا بہت اجر ہے چاہے تھوڑا سا ہی ہو اس رات میں ضرور صدقہ اور خیرات کریں ہر اس شخص کو جس نے آپ کو تکلیف دی آپ کو غم دیا آپ کو دکھی کیا اس کو معاف کر دیجئے اور اس مہینے کی خوبصورت دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو اس میں کیا سوال کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شب قدر کو پا لوں تو اس میں یہ دعا پڑھو اللہم اِنَّكَ اَفُوُّنْ كَرِيمٌ تُحِبُنْ اَفْوَ فَعْفُوْا اَنِّي اے اللہ تُو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تُو کریم ہے یا اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اللہ سبحان و تعالی کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اللہ سبحان و تعالی کو راضی کرنے کی رات ہے رو کے گرگرا کے اپنے گناہوں پہ شرم سار ہو کے اس کے آگے سربس جود ہو جائیے ہمارا اللہ اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے کہ ندامت کے دو آسو ندامت کے دو آسو آپ کو اس کا قرب نصیب کر دیں گے آپ کی بکشش کا سامان بن جائیں گے آپ کو انشاءاللہ جنت کا حقدار بنا دیں گے اللہ سے معافی طلب کریں اور ہر اس شخص کو جس نے آپ کا دل دکھایا دل سے معاف کر دیں کسرت سے ذکر اور اذکار کریں اللہ سبحان و تعالی سے خوب دعائیں کریں اور اپنے پورے ٹائم کو اس طرح یوٹیلائز کریں قیام اللہ تلاوتِ قرآن ذکر اور اذکار دعائیں صدقات بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحان و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم شب قدر کو پا لیں ہم اللہ سبحان و تعالی کو راضی کر لیں اور شب قدر ہمارے نصیب میں لکھ دی جائیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ سبحان و تعالی ہم سب سے راضی ہو ہم سب کے لئے شب قدر کو بہترین بنا دے اور ہم سب اس کو حاصل کر لیں آمین سمامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ